اللہ سے باتیں کر رہی ہے تو پاچھا نے پوچھا کیا کر رہی ہو کہ اب تیرے گھر کے گرانے کا سامان کر رہی ہوں تو پاچھا نے بڑے زور سے کہہ گا لگایا کہ تیرے جہیں میرا گھر ڈا دیمین تیرے جہیں میرا گھر ڈا دیمین وہ اپنا راؤنڈ لگا کے محل میں واپس آیا ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین پاچھا کو محل سمیت زمین اپنے اندر نگل کے فائد ہو گئی ایک کمزور بڑیہ بھی اللہ سے ایسا تعلق بنا سکتی ہے کہ بادشاہوں کو زمین میں تھنسوا دے ہواوں کو رخ پھیر دے امہ شریک رضی امب السائب رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مر گیا تو ان کو غسل دینے کے بعد جب کفت جنادہ پڑھنے لے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی اممہ کو بتا دو اس کی اممہ کو بتا دو آ کے دیکھ لے پھر ہم جنادہ پڑھ کے اٹھا کے لے جائیں اممہ صاحب کو پتا چلا تو وہ آئیں مسجد میں جزر جناز گا تھا اور آ کر اپنے بیٹے کے چار پائی کے درہ بیٹھ گئی اور کہنے لگے یا اللہ آمنت بے کتوعہ وہاجرت علیکہ رغبہ خلا تشمت بیالعضاء میرے راق میرے راق میں تو تیرے محبت میں ایمان لائی تھی میں تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا اور گھر چھوڑا اور آتی ہی تُو نے میرا بچہ اٹھا لیا میرا سارا قبیلہ مجھے تانے دے گا پھر ازادہ ددین چھڑے آئی وے اکھلے آئی خطر مراوٹھی ہیں میرے مولا یہ تانے نہ دلوا مجھے یہ تانے نہ دلوا مجھے میں تو تیرے محبت میں ایمان لائی میں تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا اور گھر چھوڑا اور آتی ہی تُو نے میرا بچہ اٹھا لیا میرا سارا قبیلہ مجھے تانے دے گا پھر ازادہ ددین چھڑے آئی وے اکھلے خطر مراوٹھی ہیں میرے مولا یہ تانے نہ دلوا مجھے یہ تانے نہ دلوا مجھے اس کے الفاظ ختم ہو رہے تھے کہ بچہ کفن کے سر نکال کے اٹھ کے بیٹھ گیا ہے عورتوں مردوں کی مندل اللہ ہے اللہ پر مر مٹنا سیکھو دنیا کا سب سے بڑا بادشاک ترعون ہے اور اس کی بیغم آسیہ اس کی محبوب ترین محبوبہ معشوقہ اس کی اشاروں پہ ناشتا دیکھتے نہیں وہ ستر آزار بچے زبا کر دیئے اور موسیٰ علیہ السلام آسیہ نے کہا ایسے نہیں مارنا تو رکھو گیا کہ اچھا تیری خاطر چھوڑ دیتا ہوں پوری دھرتی پہ جس بادشاہ کا راج اور اس کی وہ سب سے محبوب ترین ملکہ اور اللہ نے کلمہ نصیف فرما دیا ایمان دے دیا ایک طرف دنیا کا راج ہے ایک طرف اللہ کی رضا ہے بیچ میں بیچ میں وہ کھڑی ہیں ادھر اللہ ملتا ہے ادھر ملک و مال ملتا ہے پھر ان نے سمجھایا گجھایا کہ نہیں ایمان اندر میں جب اترے تو زندگی کے طور اتوار بدل جاتے ہیں جیسے پیسہ گھر میں آتا ہے طور اتوار بدلتے ہیں ایمان اندر میں آتا ہے طور اتوار بدلتے ہیں اس نے کہا اس کو جیل میں ڈالو اسے ذرا پتا چلے اس کو فاقہ آئے جیل میں بھیجا تو اللہ نے پکے پکاے کھانے بھیجوانے شروع کر دی دفتر خان اترنے شروع ہو گئے باہر نکالا تو ہشاش بشاش انہوں نے کہا اس کو کوڑے مارو تاگہ اس کے دماغ چھکانے آئے جس ملکہ کے اشاروں پہ دربار ناشتا تھا اسی دربار میں آسیہ کی کمر پہ کوڑے پڑ رہے تھے اور جتنے ایمان پہ ضرب لگتی ہے ایمان اتنا اندر اترتا ہے اور اندر جاتا ہے کمر تار تار ہو گئی لہو لہو لہان ہو گئی اور ایمان اندر میں اور اترا حق زمان انت قاس کے نعرے لگے اور مار اور مار ایمان نہ چھوٹے گا ہاتھ سے پھر از نے کہا اب اس کو آخری حربہ ہے سولی بے لٹکاؤ اسے سولی دکھاؤ شاید یہ ڈر جائے اور یہ کلمہ چھوڑ دے وہ سولی کی طرح بڑھتے ہوئے اور مسکرائی ہے وہ یوں ہاتھ سیدھے کر کے یہاں کیل ٹھونک دیتے تھے پیشے لکڑی پھر اس کو یوں ہی یہ فیرون کی ایجاد تھی کمباہ تگہیں یوں ہی اس سے سکتا تڑکتا لوگ مر جاتے تھے یا کسی کو تیر مراتا تھا کسی کی کھال اترواتا تھا کسی کو کسی اور طرح عذاب دیتا تھا جب آسیہ کو مقتل کی طرف لے چلے تو اس نے ایک دعا مانگی ہے دعا ایک دعا مانگی وہ دعا اور یہ کہانی اور یہ قربانی میرے اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس نے اس ایک تاریخ کا حصہ تو یہ تھا ہی اللہ نے تاریخ سے نکال کر قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ پاک پتن کے عورتوں کو پتا چلے کہ ایسے بھی عورتیں آئی ہیں اور مردوں کو بھی پتا چلے میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سنو کونسی عورت یہ کسی کریانے سٹور کی بیوی نہیں ہے کسی خاد والے کی بیوی نہیں کسی مل والے کی بیوی نہیں کسی ذمیدار کی بیگم نہیں کسی منیجر کی بیگم نہیں کسی صدر وزیر کے نہیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیگم میں تمہیں ایک عورت کی انداز بڑا خوبصورت ہے ذرا توجہ فرمائیں ہم کے دفعے بیان شروع ہونے لگا ہے سارے بھائی ساری مصدرات توجہ فرمائیں ذرا توجہ فرماؤ میں تمہیں بڑی اہم کہانی سنانے لگا ہوں بڑی اہم مثال تمہیں سنانے لگا ہوں کس کیا اللہ کفرون کی بیوی کی اس کی کیا کہانی ہے اب میرے نام پر مرمٹی تھی جب اس کو پھیل ٹھونکے جا رہے تھے تو اس نے مجھ سے کہا تھا رب ابن لی عندکا بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین اے میرے رب میں فرعون کا ظلم نہ سہ سکوں گی مجھے اس سے بھی نجات دے اور فرعون سے بھی نجات دے ان کے ظلم سے بھی نجات دے مجھے اپنا قرب بھی دے اور جنت بھی دے علماء فرماتے ہیں آسیہ نے اللہ کو پہلے مانگا جنت کو بعد میں مانگا کہ اللہ کا قربی ہو اور جنت بھی ہو رب ابن لی عندکا بیتا فی الجنہ کہ اللہ مجھے اپنا قرب بھی دے اور جنت بھی دے اپنا قرب بھی دے اور جنت بھی دے اور جب یہ دعا زبان سے نکلی ہے تو ساتوں آسمان کے پردے اٹھا دیئے گئے اور حضرت آسیہ نے جنت الفردوس میں اپنا گھر دیکھا تو ان کے ہوتوں پہ مسکراہت خیل گئی اور اللہ نے ان کے روح کو نکال لیا اور وہ مردہ کی کھال کھینچتے رہے وہ اللہ کے پاس جا چکی تھی اس کا واپسی صلح میرے اللہ نے دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو میری سوکن کو میرا سلام کہہ دینا اپنی سوکن کو اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کی پہلی بیگم ہوں میری سوکن کون ہے تو آپ نے فرمایا یہاں کی نہیں کہہ رہا جنت میں اللہ نے فرون کی بیوی آسیہ سے میرا نقاح کر دیا ہے اور عیسی علیہ السلام کی والدہ مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا نقاح کر دیا ہے جو اللہ پہ مر مٹیں گے جو اللہ کو مندل بنائیں گے ان کے لئے زندگی کے نظام اور چلیں گے ان کے لئے میرے رب کے نظام اور چلیں گے اور جو اسی بٹھ جانے والے گھر اس دھوکے کے گھر اور یہ مچھر کے پر اور یہ مکڑی کا جالہ اور یہ دار الغرور اور یہ مطاع الغرور اور یہ بیت العنقبود یہ سرابن بقیتیں یحتفہ الضمعان ماء اور یہ لعبن و لہغ اور زینتن و تخاطف و تفاقرن فی الانوال والاولاد یہ تفاقرن بینکم و تکاثرن فی الانوال والاولاد یہ کھیل یہ تماشا یہ فخر یہ تقبر یہ بڑائیاں یہ چھتائیاں جو انہیں کا تواف کرتے رہیں گے ان کا مرنہ ایسے ہے کہ کیا انسان مرا اور کیا ایک بیزتابان مرا لیکن 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 جو اللہ کو اپنا مطلوب بناتے ہیں ان کا زندہ رہنا بھی برکت ان کی موت بھی برکت حضرت سعید بن معاج بیمار ہیں اور اپنے گھر میں ہیں اور اللہ کے نبی مسجد میں ہیں تو جبریل آتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی انتقال کر گیا ہے کون انتقال کر گیا ہے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ یا رسول اللہ اللہ کا عرش و کچھی سے جھوم رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے آئے آئے اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے چونکہ اوپر خوشی منائی جاتی ہے نیچے سوک اوپر خوشی تو جب نیک بندے اور بندی کی روح اوپر جاتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کون فوت ہوا ہے آپ نے کہا ہی لگتا ہے ساتھ بن معاج گئے تو اسی وقت ابتلاع آگئے یا رسول اللہ ساتھ کا انتقال ہو گیا تو اپنے یوت بست سے دوڑ لگائی ہے آپ تو تیز اتنا چلتے تھے کہ صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا آپ چل رہے تھے اور پیچھے صحابہ کی یوتیوں کے دس میں ٹوٹ رہے تھے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے صاحبہ نے کہا جلدی کرو جلدی کرو مجھے ڈر ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے پہلے کہیں فرشتے ساتھ کو غسل نہ دے دیں اور ہم اس کے غسل سے محروم ہو جائیں اللہ کو منزل بناو ہر مر دورت کی آخری منزل اللہ ہو اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ قریشی حاشمی ہونا نہیں وہ سید راجپوت ہونا نہیں ہے وہ پتھان ارائی ہونا نہیں ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی ہے غلامی رسول میں آجاؤ غلامی رسول میں آجاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحر و بر ارش و فرش سرہ اور فریہ تک ان کی نبوت کی گونج ہے ان کی رحمت کی وسعہ ہے دو عورت مرد اپنی زندگی میں سانچہ نبوت لے آئے گی اور اس میں ڈھل جائے گی اور اس میں ڈھل جائے گا وہ اللہ کا محضوب ہے وہ اللہ کا پیارہ ہے وہ اللہ کا مقرب ہے ام ایمن حقشی عورت بدصورت عورت دیکھیں میرے نبی نے کہا جو کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے تو زید بن حارتہ نے شادی کی اور اس سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے وہاں رنگ روپ نہیں ہے حسب نسب نہیں ہے نسل نہیں ہے وہاں صرف محمد اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سکہ چلتا ہے آپ کی غلامی چلتی ہے اللہ تعالی نے سارے نبیوں کا سردار بنایا نبیوں کا بھی نبی بنایا رحمت للعالمین بنایا طاہا کا لقب دیا یاسین کا لقب دیا ابو القاسم کا نام دیا محمد و احمد کا نام دیا حاشر و فاتح کا نام دیا آقب و خاتم کا نام دیا معحی کا نام دیا شاہد مبشر بنایا ندیر داعی علی اللہ بنایا سراج منیر بنایا مزم المدفر بنایا رحمت للعالمین بنایا ساری کائنات کے لئے نبوت کو ثبت فرمایا پتھروں نے دیکھا تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ جانوروں نے دیکھا تو سجدے میں آکے گر گئے اور اور درندوں نے دیکھا تو آکر پاؤں چاٹنے لگے اور درختوں نے دیکھا کہ میرا نبی جھوپ میں ہے تو شاہدوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایا فرما دیا خوشک تھنوں کو آپ کا ہاتھ لگا تو وہ دودھ سے بھرتے چلے گئے دودھ سے بھرتے چلے گئے مردوں کو بھی پتا ہے پتھروں کو بھی پتا ہے پہاڑوں کو بھی پتا ہے وادیوں کو بھی پتا ہے جنگلوں کو بھی پتا ہے کوسار کو بھی پتا ہے کہ یہی رسول العالمین ہے ایک بددو آتا ہے آپ فرما مجھے نبی مانتے ہو کہنے کا نہیں کہنے لگا کہنے لگا وہ خجور ہے نا خجور اس خجور کی جو وہ شاہ ہے وہ شاہ وہ اپنی طرف سے تو آپ کو لا جواب کرنے لگا یہ خجور خجور کی وہ شاہ اگر کہے تو اللہ کا رسول ہے تو پھر میں تو جو مان لوں گا آپ نے کہا مان لوں گا تو آپ نے یوں اشارہ کیا تو وہ شاہ اپنی جگہ سے کٹی نیچے نہیں جری درخت کی تنے کے ساتھ یوں اتری ساتھ ساتھ یوں اتری اور پھر ایسے آکے کھڑی ہوئے پھر یوں چلتی ہوئے آئے اور آپ کے سامنے یوں سیدھی ہوگئے آپ نے فرما من انا کہ اشہدو انکا رسول اللہ پھر آپ نے کہا من انا کہ اشہدو انکا رسول اللہ پھر آپ نے کہا من انا کہ اشہدو انکا رسول اللہ کہاں بھئی کی سر ہے کہ بلکل مانیں گے ٹھیک ہے سچے ہیں پھر آپ نے کہا جا تو واپس چلی جا کیونکہ کون اس کا مالک پتہ نہیں شاکھ توڑنا کسی کے درخت کی بغیر اجازت کے منع ہے تو آپ نے کہا جا واپس اپنی جگہ پہ فٹ ہو جا وہ شاکھ وان سے واپس ہوئی وہ تنے کے ساتھ چڑھتی چڑھتی اپنی جگہ پہ جا جب پھر فٹ ہو گئی یہ رسول اللہ ہے خندق کا موقع ہے اور صحابہ پہ بھوک ہے اور جاگر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بی بی کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں دیکھ رہا ہوں چیرے کرنگو ٹھیکا پڑ چکا ہے تیرے پاس کوئی کھانے کو ہے تو انہوں نے فرمائی ایک بکری کا بچہ ہے دو تین تیر چار تیرے ہم سے گوشت نکلائے گا اور میرے پاس کوئی چار پانچ تیر جو پڑے ہیں تو فرمانے لے گے تو ایسا کر جو ساتھ کر کے اٹھا بنا اور بکری کے بچے کو زبا کر کے سالن بنا میں اللہ کے نبی کو بلاتا ہوں کہ دس بارہ آدمیوں کو لے کر آ جائیں کھانا کھلا دیں تو تشریف لائے اور کان میں کھنے کہ یا رسول اللہ دس بارہ بندے اندھی روٹی بنائی تو اسی اپنے نال جڑا بارہ بندے نال لے آ پھر کھانا تھا تو آپ نے خندق کی طرح مو کر کے فرمائے اور خندق میں ایک ہزار آدمی کام کر رہا تھا اب میں کہا لے خندق والو جابر توڑی روٹی پکائی جابر کہا مار گئے اس ہاں ہنجی دا دی وی انہوں تو پوری آوے دا دی ہزار نو کے چھکوری آوے تو انہوں نے پیر پٹی گئے گھر واپس بھاگے تو اللہ کے رسول کو پتا چلے گیا کہ انہوں نے سہا جاندہ ہے صاحب آؤ سنو سنو جب تک میں نہ آؤ ہنڈی چھولے سے نہ اتارنا ہنڈی چھولے سے نہ اتارنا روٹی نہ شروع کرنا جب تک میں نہ آؤں اب یہ بھاگے ہوئے گئے پسینے پسینے بیگم سے گھنے گئے مر گئے اس تھے آج بڑے بیزت ہونے تو ان کی بیگم نے کہا تو انہوں نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے وہاں میں نے بتا دیا تھا کہ پھر تینکڑی فکر دی لوڑ پھر اللہ جانے پھر اللہ کے رسول جانے تو ہمیں گابرہ جانے تو آپ تشریف لائے اور آپ نے ہانڈی میں اپنا لعب ڈالا اپنا لعب ڈالا اور پھر دو عورتوں کو حکم دیا کہ آٹے کی پرات پر نا کپڑا ڈال دو کپڑا اور نیچے سے پیڑے بنا بنا کے نکال کے روٹی بنا پیرو دو عورتوں کو طوے پہ بٹھایا اور ہانڈی لعب ڈال کے اپنے پاس رکھ لی ادھر سے روٹی پک کے آتی اور آپ توڑ کے پیالے میں ڈالتے پھر اپنے ہاتھوں سے آپ سالہ نکال کر روٹیوں پر ڈالتے وہ روٹیوں شورمے میں بھگو کر اوپر بوٹیاں ڈالتے اور دس پندرہ وہ بڑے بڑے پیالے دیتے ان کو بٹھا آوے کھاؤ بھئی اب پانچ آ رہے ہیں دس آ رہے ہیں پندرہ آ رہے ہیں اور لیکن ابھی ڈال کے دے رہے ہیں ڈال کے دے رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اس ساتھ ایک بات فرما رہے ہیں ہاں بھئی گوٹی کھاؤ ہڈی نہ چپاؤ گوٹی کھاؤ ہڈی نہ چپاؤ یہ ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں دس آئے پھر بیس آئے پھر سو آئے پھر دو سو آئے پھر تین سو آئے ابھی نے ڈھکن اٹھایا ہانڈی کا تو برابر بھری ہوئی ایک ڈوئی کم نے ایک بوٹی ہڈیاں جسر خان سے اٹھا کے آپ نے پیلے میں رکھوائیں اور پیلے کے دونوں کناروں کو ایسے پکڑا اور آسمان کی طرف مو اٹھا کے آپ نے دعا مانگنا شروع فرمائی مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پتہ نہیں کہ اللہ رسول نے کیا بولا کیا کہا کہ آہستہ آواز تھی لیکن جب ہماری اگلی نظر پڑی ہے بچہ زندہ کھڑا ہوا تھا وہ جس کو زبا کیا تھا تو آپ نے کہا جابر آہ لے جا ہر کل سنساڑ رب خواہ شد ہے لے جا یہ ہانڈی بھی لے جا پوٹی بھی لے جا روٹی بھی لے جا اٹھا بھی لے جاتے اے بکری دا بچہ بھی لے جا حضرت جابر جو اس کو پکان سے پکڑ کر گھر میں داخل ہوئے تو ان کی دیوی کیوں کشے ہوئی اوہ یہ کیا اس کو ابھی زبا کیا تھا یہ کہاں سے نکل آیا کہ اللہ کا رسول کی دعا سے دوبارہ زندہ اللہ نے کر دیا کی محمد سے وفاتونیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں قائنات بحر و بر ساری قائنات پر آپ کی نبوت کی چھاہ ہے رحمت اللی العالمین ہیں رحمت اللی العالمین کہتے ہیں علماء جنت کا پانی سب سے افضل ہے کچھ کہتے ہیں علماء نہیں آب زمزم سب سے افضل ہے پھر ہر ایک یہ دلائل ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں کہ زمزم اس لئے افضل ہے کہ جب اللہ کے نبی کو میراش پہ لے جایا گیا تو آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو نکالا تو جنت کے پانی سے نہیں دھویا زمزم کے پانی سے دھویا ایک رائے علماء کی اور ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں زمزم بھی بڑا افضل اور جنت کا پانی بھی بڑا افضل پر ایک پانی ایک پانی ان دونوں پانیوں سے افضل ہے وہ کون سا ہے تبوک کا موقع آیا اور تیس ہزار کا لشکر اور شدید گرمی اور پانی ہو گیا ختم اس قدر پیاس کا علم ہوا کہ ایک صحابی نے اونک زبا کر کے اس کی اوجھڑی کو نکال کے نچوڑا اور اس میں سے جو گندہ پانی نکلا وہ پیا تو حضرت تمہارا آگئے یا رسول اللہ مارے گئے مارے گئے اب دعا فرما دیں رب اللہ تعالی سے کہ اللہ پانی اور کھانے کا انتظام فرما دے کہ اچھا تو جس کے پاس جو ہے لے آؤ جس کے پاس جو ہے لے آؤ کوئی ایک خجور لائے کوئی دو خجور لائے کوئی روٹی کا چکڑا لائے کوئی پنیر کا چکڑا لائے کوئی جو کا تھوڑا سا مٹھی لے کر آیا تو آپ نے سارا رکھ دیا ایک جگہ اس کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیا کہاو بھائی نیچے سے نکالتے جاؤ اور اپنے بورے پھرتے جاؤ لاتے جاؤ پھرتے جاؤ تیس ہزار کا لشکر اپنے اپنے پھیلے بھر کے چلا گیا اور دھیر ویسے کا ویسا ٹھیک ہو گیا رب نے کہا کوئی پانی ہے تو لاؤ تو پھیالے میں تھوڑا سا پانی جمع ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں پھیلا کے پانی میں ڈالا یوں پھیلا کے تو آپ کی پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اور آپ نے فرما لو بھائی بھرتے جاؤ تیس ہزار آدمی میرے محبوب کی انگلیوں سے نکلے ہوئے چشموں سے اپنے لوٹے بھر رہا تھا اپنے گلاک بھر رہا تھا اپنے پہلے بھر رہا تھا اپنی مشکیں بھر رہا تھا تیس ہزار آدمی بھرتے گئے اور یہ پانی عبلتا رہا اور نکلتا رہا جب سب پانی کی ضرورت سب کی ضرورت دوری ہوئے تو یہ پانی بند ہو گیا تو علماء کہتے ہیں یہ پانی سب سے افضل پانی ہے جو میرے محبوب کی انگلیوں سے نکلا جواب کی انگلیوں سے نکلا جواب کے پوروں سے نکلا وہ کائنات کا افضل ترین پانی ہے تو میرے بھائیو بہنوں اللہ تک پہنچنے کا راستہ فریشی حاشمی ہونا نہیں ہے مرد ہو یا عورت ان المسلمین بل مسلمات بل مؤمنین بل مؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافرات والذاکرین اللہ کثیرہم والذاکرات عدد اللہ لہم مغفرتاً و اجراً عظیمہ یہ دس باتیں ہیں اسلام ایمام بندگی صبر صدقت صبر عبادت صدقہ روزہ روزہ عزت کی حفاظت ذکر صبح شام زبان پہ جاری یہ دس باتیں عورت کر لے مرد کر لے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے اور یہ اللہ کا محبوب ہے وہ عورت ہو یا مرد ہو کالا ہو یا کالی ہو گورا ہو یا گوری ہو بادشاہ ہو یا بیگم ہو غریب ہو یا غریبا ہو امیر ہو یا امیرا ہو وہاں سکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلتا ہے ساری کائنات کے افضل ترین آلہ ترین اجمل ترین اکمل ترین ہستی رحمت اللی العالمین کا لقب پانے والی ہستی اس کو ڈھونڈو ایک بدو آیا آپ کی مجلس کے اوپر سے گزرا کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں تو کسی نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں تو وہ واپس مڑایا ایک گوہ شکار کر کے لہوہ تو گوہ یہ گوہ تھی سڑکوں میں نظر آتی بہت وقت یہ اب بھی کھاتے ہیں جو یہ خانہ بدور جو غیر مسلم ہیں وہ پکڑ کے کھاتے ہیں اور اب بھی کھاتے تھے گوہ ماری ہوئی شکار کرتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے یوں پھینک کہنے کہا تو آیا بڑا نبوت کے دعوے کرنے والا یہ گوہ اگر کہتا تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں اور یوں کھڑا ہو گیا اکڑتا ہے اگر بندہ تب مویعہ نہیں بولے اندھا تھے اس کیوں بولے وہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا جانور کان سے بولے جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا تو مردہ کیسے بولے گا اس نے کہا آج میں اوہ گھنڈی پائی یہ اگر کہہ دے نا یہ گوہ کہہ دے تو نبی ہے تو مان جاؤں گا نہیں تو نہیں مانوں گا صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی ایک نظر اور ہم نے کہا یا باب اے گوہ تو مردہ گوہ کی آنکھیں کھل گئے تو اس نے یوں تھوڑی سی اس کی گردن تو ہوئے میں بڑی آکڑی گردن ہوں تو اس نے یوں تھوڑی سی گردن اونچی کی اور کہا کہا عربی زبان میں لبیک و سع دیک یا دین من واقع یوم القیامہ میں حاضر میرے بھاگ جاغ اٹھے مجھے دو جہان کے سردار نے پکارا سع دیک میرا تو آج بھاگ جاغ اٹھا آج مجھ سے بڑے بختوں والا کون ہوگا کہ مجھے دو جہان کا سردار پکارے آج مجھ سے بڑے بھاگ والا کون ہوگا کہ مجھے دو جہان کا سردار پکارے آپ نے کہا گو من تعبود کون ہے تیرا رب اس نے کہا من فی سماع عرش ہو وفی الارد سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو وفی الجنہ رحمت ہو وفی النار عقاب ہو میرا رب وہ ہے ارش آسمان پر حکومت زمینوں تک راست سمندروں میں رحمت جنت میں عذاب جہنم میں میرے نبی نے کہا من انا میں کون ہوں من انا میں کون ہوں سارا مجمع سن رہا ہے بددودیاں کھیاں پاٹی ہیں ایک ہی ہو گیا تو آپ نے کہا من انا میں کون ہوں تو گوھ نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اتنے کہنے سے آدم مسلمان نہیں ہوتا یہ گوھ کو بھی پتا ہے آگے کہتی ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نہیں ہے اب اسلام مکمل ہوا ہے ہمارے نبی کے بارے میں دو عقید فرض ہیں یہ رسول ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے اہہہ میں نے اگھوٹ کی میں بیان کیا اگھوٹ کی تو میں نے اللہ کے نبی کی پیڑی سنائی تو وہاں ڈاکوں کا سردار آیا ہوا تھا کچھے کے علاقے کا ڈاکوں کا سندھی جو پورے ڈاکوں کا سردار چھوٹا سا قد اس کا تو مجھے اگلے دن کسی نے کہا جو ڈاکوں کا سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے میں نے اس کو بلوا لیا وہ چھوٹے چھوٹے سندھی داڑی جو سندھی داڑی تھے وہ کوئی سنت والی نہیں اور اسے پگڑی تو آخر بیٹھ کر کہنے لگا سہیں تو ساں جو نبی دا پیوڑی سنائیو اور رونے لگا میں نے کہا اگر ڈاکوں کے اندر بھی محمد مصطفیٰ کا عشق کیسا ہے وہ رونے لگا کہ تو ساں جو نبی دا پیوڑی سنائیو سبحان اللہ سہیں سبحان اللہ سہیں آپ میرے پاس آؤ میرے کچھے میں آؤ میں آپ کے لئے دمبے کاٹوں گا میں آپ پوری جماعت کی دعوت کروں گا میں کہا چوری دا دمبہ نہ ہو بھی تم مڑتا ہزی آجانے اس نے وہیں توبہ کی توبہ کر کے اٹھا وہاں سے اور میں نے ابھی کچھ دوست آئے ہوئے تھے گھوٹ کی کہ میں نے انہوں سے پوچھا وہ سردار کا کیا بنا کہا جی توبہ تائے بھی رہا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا ہے اللہ نے ہر مرد عورت کے دل میں اپنے اور اپنے رسول کی محبت رکھ دی ہے رکھ دی ہے جہاں اس کو پانی ملے گا وہ ہریوں کے باہر آ جائے گی میں ایک دفعہ میری کمر میں درد ہوا مجھے دو مہینے کے آرام کا ڈاکٹروں نے کہا میں گھر میں دو مہینے مصروف آدمی بھی لاؤ جائے ہیں تو دوستہ موت تو میں چھپیوں کے دن تھے میں نے سارے بچوں کو کٹھا کر لینا اور ان کو تھوڑے ان میں فضائل کی تعلیم وہ سارے یا سو جائیں یا بور ہو جائیں کہ یہ تو کل بھی سنی تھی یہ تو کل بھی سنی تھی میں کہا ہنکی کھرا میں نے کہا تھا میں تمہیں اپنے نبی کی کہانی سناتا تو میں نے اپنے نبی کی سیرت سنانا شروع کی کہانیوں کے شکل میں دو مہینے انہوں کو میں سیرت سناتا رہا روزانہ ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ایک گھنٹا تھوڑا اور سنائیں تھوڑا اور سنائیں چھوٹھوٹے بچے پانچ سات سال میکسیمم امر دس سال تھی جو بڑا بڑے زفر بچے ان چار سال کے دس سال کے بچے سارے خاندان کے پندرہ بیس تو کہیں نہیں تھوڑا اور سنائیں میں نے باقی کل باقی کل جس دن آخری دن تھا چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں اپنے اپنے جا رہے ہیں کوئی لاہور کوئی ملتان کوئی فیصلہ بات سکولوں کے لئے تو میں نے اللہ کے نبی کی وقفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہو میرا بھتیجہ اس اب پانچ سال کا تھا تو اس نے جو سنا تو اپنی ماں کے گلے لگ کے وہ اتنا رویا اتنا رویا پھوٹ پھوٹ کے وہ کیا کہے ہمارے نبی فوت کیوں ہو ہمارے نبی فوت کیوں ہو انہوں نے زورے بڑوں کو رولا دیا جس کو بھی پتہ بہنی نبی کیا ہوتا ہے یہ اس شہنشاہ کا کرم ہے بچے بچی کے دل کے اندر اپن اور اپنے رسول کے ایک قالب رکھ دیا ہے کسی کو مل جاتا ہے تو وہ نکھر جاتا ہے ہندوستان اکٹھا کٹھا بمبئی فلم دنیا تھی وہاں ایک رقاصہ تھی مسلمان سب سے مشہور ناچنے والی وہ سب سے مشہور اداکارہ تو ایک ہندو ڈائریکٹر اس سے کہنے لگا کہ تیرا نام بڑا لمبا ہے تو تو نام چھوٹا رکھ فلمی نام چھوٹا رکھ کہنے لگے کیا رکھوں کہنے لگا آئیشہ رکھ لے تو اس پر ایک کپ کپی تاریخ ہو گئے وہ تڑک کے اٹھیں اور کہنے لگیں کم بخت ایسی پاک عورت میرے جیسی گندی عورت کے ساتھ تو اس کی نسبت ہو اور اس نے جوتا اتارا اور مار 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 ہندو کے سر سے خون نکال دیا اور ایسا روئی اور ایسی توبہ کی پھر کسی نے اس عورت کا بال تک نہ دیکھا اختر شیرانی اپنی موج میں بڑا شائر نشہ چڑھا ہوا جام ہاتھ میں یہ زمانہ تھا جب سوشلزم کا عروج تھا اور اس سے اس کے بیٹھوئے دوست احباب پوچھ رہے کہ آپ کا پھلان کے بارے میں کیا خیال ہے ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور جوشملی آبادی کے بارے میں کیا خیال ہے اس طرح پوچھ رہے ہیں اور وہ اپنے تفسرے کر رہا ہے کہ ہاں ہاں یہ کرتے 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 ایک سوشلزم لڑکا تھا وہ کہنے لگا محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے شراب چڑھی ہوئی ہے اور جام بھرا ہوا ہے ایک دھم کرنٹ لگا اور وہ ہی جام اٹھا کے اس کے سر میں مارا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا ایک ہی تو بکشش کا آثرا ہے وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں اس ناپاک زبان سے اس ایسی پاک ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو ایک ہی تو میرے پاس بکشش کا آثرا ہے وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں یہ ہر مسلمان مرد عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اتار دی ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں میرا تمہارا مسئلہ ایک ہے کہ میں اللہ کو پا لوں میں اللہ کو راضی کر لوں لیکن اللہ تک جانے کی راہیں کھلیں کشادہ کشادہ ہیں دراز ہیں کونسی ہیں کونسی ہیں کونسی ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ کونسی ہیں کونسی ہیں فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفیسہم حرجا مما قضاعت و یسلموا تسلیما یہ وہ راستہ ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے فاک پتن کی عورتوں کو بتا دو اور فاک پتن کے مردوں کو بتا دو جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے نہ ان کی دین نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کا دین ہے تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ تک جانے کے لیے آخرت کی منظروں میں سرخ و روحونے کے لئے دنیا کی زندگی پر امن گزارنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی زندگی کا خلاصہ دو باتیں ہیں دو باتیں ہیں دو باتیں ہیں جو آپ نے دنیا سے جاتے فرمائیں السلام وما ملکت عیمانکم ایک بندگی اور ایک اخلاق اے میرے امت میرے اللہ سے تعلق رکھنا نماز کے ذریعے سے اور مور اور اور میرے امت سے تعلق رکھنا میرے اللہ سے تعلق رکھنا نماز کے ذریعے اور میری امت سے تعلق رکھنا اچھے اخلاق کے ذریعے میرے نبی کی ساری تعلیمات دو جملوں میں ہیں دو جملوں میں جس کو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا السلام نماز نہ چھوڑنا پاک بطن کی عورت ہو نماز نہ چھوڑنا پاک بطن کی میری امت نماز نہ چھوڑنا نوے فیصد مرد عورت نماز چھوڑ گئے سو میں دس ملتا ہے کوئی نو سو کٹھے کرو تو دس نمازیں نکل آئیں گے دس نمازیں نکل آئیں گے لیکن سو مرد عورت کٹھے کرو سو عورتیں سو مرد ایک بھی درگزر کرنے والا نہیں ملے گا ایک بھی ماف کرنے والا نہیں ملے گا ایک بھی سر جھکانے والا نہیں ملے گا ہر ایک سر اٹھانے والا ہر ایک بڑھ کے تکلیف پہنچانے والا ہر ایک بڑھ کے زیادہ زبان کو تیز استعمال کرنے والا سو میں دس نمازی تو مل جاتے ہیں سو میں ایک آر سکات دینے والا تو شاید مل جائے لیکن سو میں ایک بھی اخلاق والا نہیں ملتا ایک بھی در گزر کرنے والا نہیں ملتا ایک بھی ماف کرنے والا نہیں ملتا میرے بھائیوں اللہ نہیں ملتا جب تک اس کے سامنے سر نہ جھکایا جائے اور اللہ نہیں ملتا جب تک اس کے بندوں میں رہ کر در گزر کرنے والی صیرت کو نہ اپنایا جائے جس نے اللہ کو پایا نماز کے سجدوں سے پایا اور جس نے اپنے سجدوں کو قبول کروایا وہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے قبول کروایا ورنہ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا غریب کون ہے کاجی جس کے پاس پیسے نوکا نہیں میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کا دن نیکیوں کے پہار لائے گا لیکن اس کو گالی دی اس کا حق ہمارا اس پہ ظلم کیا اس پہ زیادتی کی اس کی غیبت کی اس کا دل دکھایا اس کی عزت اس کی پگڑی کو اچھالا یہ سارے حق دار آئیں گے یا اللہ حق لے کے دو تو لگے گا اس کی نیکیوں اٹھاؤ نمازیں گئیں اور روزے گئے اور حج گئے اور زکاتیں گئیں اور صدقیں گئیں اور خیراتیں گئیں اور تصمیہ گئیں اور تلاوت گئیں اور ذکر گیا اور تحجد گئیں اور اشراق گئے اور عبابین گئے اور چاشت گئیں اور تصمیہات گئیں سب گئے گئے پھر بھی حق دار کھڑے ہوئیں کھڑے ہوئیں یا اللہ ہمارا حق ہمارا حق تو نیکیاں تو خطائیں تو پھر اللہ کہے گا اپنے گناہ اٹھاؤ اس کے سر پر ڈالو ان کے جھوٹ اس کے سر ان کی گالیاں اس کے سر ان کے ظلم اس کے سر یہ ساری زندگی مسلح آباد کر کے جہنم میں چلا گیا کیوں گیا کہ لوگوں کے ساتھ وہ نہ کیا جو میرے نبی نے سکھایا تھا اللہ کے حق کو تو پورا کیا نماز نہ چھوڑی روزہ نہ چھوڑا زکاة نہ چھوڑی حج نہ چھوڑا تصوی نہ چھوڑی کلابہ نہ چھوڑی لیکن اس کی زبان ناغن کی طرح ہر ایک کو دستی رہی دستی رہی دستی رہی یہ سب کے بوجھ اپنے سر پر اٹھا کر جنت کے راہیں جنت کے عمل کر کے بھی جہنم میں چلا گیا تو میرے بھائیوں بہنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ دو باتیں ہیں جس میں نماز سب سے عالی درجی کی چیز ہے جس میں نماز سب سے عالی درجی کی چیز ہے پھور پاک پتن میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو کوئی مرد بے نمازی نہ ہو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو رات کو تحجد میں اٹھا اور نفلوں میں لگنے لگا تو بی بی کو بھی اٹھایا اس نے تھوڑا ادھر ادھر سستی دکھائی تو پانی کے چھینٹے اس کے موں پہ مارے یہ زبردستی کی بات نہیں ہو رہی محبت سے اٹھانے کی بات ہو رہی ہے اور پھر دونوں میہ بی بی اٹھ کو اللہ کو یاد کرنے لگے اور بہترین عورت وہ ہے جو تحجد میں رات کو اٹھی اور نماز شروع کرنے لگی تو سوہ ہوئے خامد کو اٹھایا اس نے تھوڑی سستی دکھائی تو اس پر تھوڑے تھوڑے پانی کے چھینٹے مارے پھر اس کو اٹھایا اور دونوں کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کرنے لگے جب یہ دونوں مسلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اترو اور ان کا قرآن سنو جو یہ تحجد میں پڑھ رہے ہیں عسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا تو ان کا گھوڑا اچھلنے لگا در کے تو ان کا بچہ قریب سویا پڑا تھا تو ان کو خطر ہو کے کہیں یہ گھوڑے کی پچھاڑی نہ لگ جائے تو انہوں نے جلدی سے رکو کر دیا پھر کھڑے ہوئے تلاوت شروع کی پھر آسمان سے بادل اتر آیا پھر انہوں نے جلدی سے رکو کر دیا جب خجر کی نماز میں آئے تو پھر یا رسول اللہ میرے ساتھ وہ عجب قصہ ہوتا رہا جب میں تلاوت کرتا وہ نماز میں تو ایک بادل کا ٹکڑا پلکل میں رکو پر آ جاتا میرا کھوڑا اشلتا مجھے بچے کا خوف میرے نبی نے فرمایا مجھے پتہ بھی ہے وہ کیا تھا تھا نہیں وہ بادل نہیں تھا آسمان کے فرشتے تھے تیرا قرآن سننے آتے تیری تلاوت سننے آتے یا کوئی مرد عورت تحجد میں مسوا کر کے اٹھ کے نماز پڑتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا یہاں اپنے اس کے موں کے سامنے موں کر دیتا ہے اور کہتا اور قرآن پڑ اور قرآن پڑ اور قرآن پڑ کہ تیرا قرآن ہماری جزا ہے جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹھ بھرتا ہے وہ کا فرشتوں کے پیٹھ میں تحجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹھ بھرتا ہے تیری تلاوت سننے جب کوئی مرد عورت تحجد میں مسوا کر کے اٹھ کے نماز پڑتا ہے دیکھ فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا یہاں اپنے اس کے موں کے سامنے موں کر دیتا ہے اور کہتا اور قرآن پڑ اور قرآن پڑ اور قرآن پڑ کہ تیرا قرآن ہماری جزا ہے جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹھ بھرتا ہے وہ کا فرشتوں کے پیٹھ میں تحجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹھ بھرتا ہے جس گھر میں نماز نہیں جس گھر میں تحجد نہیں جس گھر میں فرائض نہیں ہے وہاں تو اندھیری رات ہے اندھیری رات ہے کتنے کروڑوں گھر ہیں ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں کتنے کروڑوں گھر ہیں ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے رابعہ بسری تحجد کے لئے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرمات یہ عورت عورت ہونے کے ناتے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں بارہ سو سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سنو یہ حبشی تھی قالی حبشی کالی بھی ہونا بدصورت بھی ہونا حبشی و نسل کالی بھی بدصورت بھی یہ باندھی تھی آزاد نہیں تھی یہ بانج تھی قابل اولاد نہیں تھی جس عورت میں یہ تین عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے تو اج بارہ سدھی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں وہ کہتے اجازت ہے تو پھر فجر تک مسلح تھے ان کے جوانی میں بیالی سال کے عمر میں تو یہ خود انتقال کر گیا خامن فوت ہو گیا جوانی میں تو ایک بہت بڑے وقت کے شیخ بڑے عالم وہ چل کر آئے رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کوئی شادی کا شوق نہیں تھا رابعہ کی نصبت لینے کا شوق تھا دونوں نے فرمایا چار باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی ہوں کہ میرے لئے جنت کا فیستہ ہے یا جہنم کا پتہ نہیں کہ جب قیامت میں اٹھائیں گئیں تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کے نیکی جھکے گی کسی کی بڑھے گی تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں کہ جب پول سراز سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گے میں گروں گو یا پار ہو گئے کہ مجھے تو پتہ نہیں کفر جاؤ میں خوار گئنے مجھے تیاری کرنے دو اور بیالی سال کے عمر میں انتقال ہو گیا آیا اور خامن تو تھے نہیں عجب اللہ سے تعلق تھا اٹھی ہیں سالن بنانے کے لئے تو دیکھا شولے پہ بیٹھیں تو پیاس کوئی نہیں پیاس کوئی نہیں تو فیلنے کہ یا اللہ پیاس ہی کوئی نہیں ہے پیاس کوئی نہیں کوئی چیل کہوں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاس تھا رابعہ نے کہا یا اللہ پیاس کوئی نہیں چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاس سیدھا آ کر رابعہ کی جھولی میں گرا ہے کہ میرے بندی تو میری ہو گئی یا میں چیلوں کو تیرا خادم بنا دوں گا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی تو انہوں نے پوچھ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو فرمایا میرے پاس من کر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے کہ من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ چالیس برس جس کے عشق میں زندہ رہی چالیس برس جسے پوجا کرتی رہی چالیس برس جسے بھولا نہ سکی یہ چار ہاتھ زمین میں آکے میں اسے بھول جاؤں گی جس سوال کرنے آگے ہو من رب گو کی تم ان کر نکیر کرنے گے اچھا بھئی ناراض نہ ہو تم سے تم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں اور واپس چلے گئے ہیں ایک اللہ سے تعلق ایک زندگی کے دو سرے ہیں ایک اللہ سے جڑتا ہے ایک بندوں سے جڑتا ہے اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ صدقات کے ساتھ ذکر کے ساتھ تلاوت کے ساتھ تحجد کے ساتھ اور دوسرا سرہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے وہ بھی اتنا ہی نازک ہے اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گے اور اگر عبادات کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے یہ دونوں دو پر ہیں ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم کون کھڑے ہوگے اچھا جو قاتل جواری بدکار بہت بڑا ظالم چور بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑے سارا باق پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں میرے بھائیوں بہنوں مسلوں کو آباد کرو مسلوں کو آباد کرو مسجدوں کو آباد کرو یہ الصلاح الصلاح میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا دوسرا روح وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے اخلاق اچھے کرنا کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے عبادت دنیاد ہے اخلاق چھت ہے عبادت انتہا ہے عبادت ابتدا ہے اور اخلاق انتہا ہے عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جاکے مکمل ہو جاتا ہے اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر کو پیش کرتا ہے لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی کف الدیار اللتی لم یعفہ القدم بلا وغیرہ الارواح والدیم فرمایا اسلام کہا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں کہا جی کیا فرمایا نماز کہا پھر تمہیں اسلام کی چھوٹی کی چیز بتاؤں کہا جی کیا کہا اللہ کے راستے کا جہاد پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں بادشاہ انشیت کا امباتو کا بملاک امر ملا تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں بادشاہ کیوں یہ بادشاہ کم کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا ملک تیرا ریایہ تیری خزانے تیرے تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتا کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا تو کہا اجل یا رسول اللہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو پہلے سنو ماز بن جبل کون آدمی ہے ماز بن جبل سوالاک صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرما ماز میں تم سے پیار کرتا ہوں ایک آدمی صرف ایک ماز کون آدمی ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا چندہ ماز کے ہاتھ میں ہوگا کون آدمی ہے کون آدمی ہے میرے نبی ہمارا رواج کیا ہے ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں نہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو دروازے تک کسی کو دروازے تک کسی کو گاڑی تک کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھا کے اللہ حافظ جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک اور جب تک گاڑی چلی نہیں ہیتے ہم کھڑے رہتے ہیں یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے میرے محبوب نے حضرتِ معاز کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے پھر جی نہیں بھرا پھر ساتھ چل پڑے پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں رخصت کرنے جا رہے ہیں یمن بھیج رہے ہیں اپنی وفا سے کوئی مہینہ ڈڑھ مہینہ پہلے کی بات تو پھر اور آگے گئے پھر اور آگے گئے چلتے چلتے سات میل تک سات چلتے گئے چھوڑنے کو دن نہیں کہتا پھر فرما معاز یہ تیری میری آفری ملاقع اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو تو میری قبر دیکھ گا مجھے نہیں دیکھ گئے تو معاز رضی اللہ تعالیٰ وہ رونے لگے تو آپ بھی رونے لگے اللہ کی نبی بھی رونے لگے تو فرمایا معاز بچہ نہ رو جامد کے دن انشاءاللہ کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوے والا ہوگا یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے معاز تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں فَأَجَلِيَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَحْوَا فِيْسْعِلِ اِلَا لِسَانَهُ دیکھ رہے ہو آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھا جائے جی میں نکے والوں سمجھا جاندہ ہے آپ نے زبان باہر نکالی انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا دیکھا ہے کہ معاز بولے کچھ نہیں بس عمل کر کے دکھائے معاز زبان پر قابل رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے حضرت معاز نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے کہ تھکلت کا ام و کا یا معاز ارے معاز اتنوں سیانہ ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی زبان ہوگی زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ غلط زبان کا غلط استعمال ہے نلچیر دیتے ہیں پکڑیاں پچھال دیتے ہیں عزتیں تار تار کر دیتے ہیں کروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بولتا اپنی زبان کو قابو میں لانا سکھو حضرت امہ آئیشہ کا واقعہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کس ہے ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین جن سے بڑھکا یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے میرے نبی کی عورتو تمہارے جسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں پہلے ایک حدیث ہے قفق المؤمنہ یہدم عملہ میعت سنا نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا گوہتان لگا دے پھر وہ سو برس مسلے پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے اگر توبہ نہ کیا توبہ نہ کیا نیک پاک عورت پر گرائی کا الزام لگانے والا سو برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو اما عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا اور الزام آخری درجہ کا آخری درجہ کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن عبی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہی نہیں آئی اتنا بڑا الزام اتنی بڑی پاک عورت اما عائشہ جس کی اس سینے پر تر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے اما عائشہ جس کا لعاب آخری شہہ میرے نبی کے موں میں گیا ہے اما عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گہ بنا ہے اما عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی کسی اور بی بی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی وہ عائشہ بیٹی اس کی ابو بکر کون ابو بکر کون ابو بکر میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا اتنا بڑا الزام لگا وہی نہیں آرہی وہی بند وہی بند اب بھریو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراں دھونے کی کوشش کرتا ہے جو تو میرے محبوب کی محبوب بی بی پر الزام تھا اللہ نے فوراں ازالہ کیوں نہیں کیا باق پتن کی عورتوں کو مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر ہاں خوف ناس ہوا ہے مدینے میں آگ لگ کھر کھر میں ماتم اللہ کے نبی کی طبیت خراب اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بی بی پر اتنا بڑا الزام وہ اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیت میں ایک عجب انقباض حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سر اور حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ چھنڈا کیوں ہو گیا چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئی کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے قربان جو صدیق کے ثبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تحمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے چھپ 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 کہ یہ اعلان ہے بد زبان کے آگے چھپ رہا کرو زبان نہ چلایا کرو اے اے یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں تو چھپ کیوں رہا گیا تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا تو ہنے ہگ دیا سو کیوں نہیں سنایا تو ہنے کیوں سانوں برباد کر سڑیا اے ظالم ماں باپ ہیں اور یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چھپ رہنا چھپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا امتحان کے جگہ ہے کہیں خامن کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بی بی کو سبق ہے سبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامن کو حکم ہے سبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے جسے زبان بند کرنا آگیا اس کی عزت تو کوئی نہیں کھٹا سکتا اور عورتوں کے لئے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کی ریت ہے اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مپنی ہے سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99 فیصد کہیں ایک دو فیصد لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں سندگی کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفی کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے بیٹے نہیں کسی بیٹے نہیں ہے